بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید انبیاء والمرسلین ناظرین محترم السلام علیکم آپ کا میزبان تسریم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے آپ کی پروگرام کے ساتھ دیکھا کرتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بے شرات نو بجے سے دس بجے تک براہ راست ایک ایسی شخصیت کو ہم دعوت دیتے ہیں جو ایک چمکتا ہوا دمکتا ہوا تابندہ ستارہ ہو اور افق پر چمکتا ہو تو ہم سروں کو اٹھا کر جسے دیکھتے ہوں اور اس سے اس سے گفتگو کر کے اس کی زندگی کے حالات جان کر کامیابی کو وہ راز جان کر وہ اسرار جان کر جس کی وجہ سے آج اس مقام اور اس مرتبے پر وہ شخصیت پہنچی ہو ہم بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں اور کچھ استفادہ کر سکیں آج ایک ایسی ہی شخصیت میرے ایوان میں موجود ہے یاد رہے کہ یہ محرم الحرام مہینہ اور اشرہ خاص طور پر اترائے محرم الحرام جو ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ ہمارے درمیان آتا ہے تو ہم عقیدت اور احترام کے ساتھ اسے گزارہ کرتے ہیں پیشل ایک پروگرام ارینج کیا میں نے اور کوشش کی کہ اس شخصیت کو دعوت دی جائے جو آپ نے بہت زیادہ جس کا پروگرام پسند کیا اور ہمارے ہاں وہ پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں اور میں نے کوشش کی کہ اس شخصیت کو دوبارہ دعوت دی جائے اور بہت سے اسرار پر آپ لوگوں کے کہ انہیں دوبارہ دعوت دی جائے ان کی شخصیت کے وہ چند ایک گوشت ہے کہ جو پروگرام نہیں دیکھ سکے جو لوگ وہ دوبارہ آپ تک پہنچیں کچھ اور باتیں کچھ نئی باتیں ان کی شخصیت کے حوالے سے ان کی گفتگو آپ تک پہنچ سکے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے عالم اسلام کی بہت ہی امتاز محترم اور مصروف محبوب اور مقبوس اناخہ عالم اسلام کا آپ کا ہم سب کا بہت پسندیدہ الحاج محمد ویس رضا قادری السلام علیکم کیسے ہوئے خیریت سے ہیں تبیہ ٹھیک ہے آپ کی خوش آمدید آپ کو ایک پرطبہ پھر کیو ٹائم میں ایک پرطبہ پھر آپ نے مجھے دعوت دی اس کا کو شکریہ کیو ٹائم سپیشل ہے آج اور ہم کوشش کی کہ بہت اسرار تھا لوگوں کہ آپ کو دوبارہ بلائے جائے زندگی کے وہ گوشے جن کو وہ ابھی تک نہیں جان پائے یا کچھ مشیدہ ہے ہم ان کو جان سکیں صرف استفادے کی غرص سے بچپن کس طرح سے گزرا سرسری طور پر یہاں سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کو اور جہاں جہاں تک کیو ٹی وی کے ذریعے لائف ٹیلی کاسٹ پروگرام جو ہو رہا ہے اس دیکھا جا رہا ہے میرے بھائیوں بہنوں کو مسلمانوں کے نئے سالک کی مبارک چودہ سو تیس ہجری شروع ہو چکا یہ کیسے آ گیا کتنا ہم بڑے ہو گئے وہ بچپن کی بات آپ نے کی بچپن بچپن ہوتا ہے کھیل کود کا زمانہ شرارتوں کا زمانہ تو بچپن میرا بھی تقریباً اسی انداز سے گزرا ہر بچہ کھیلتا ہے کود شرارتے کرتا ہے لیکن الحمدللہ بچپن ہی سے نات خانی کا شوک مجھ میں رہا اور میں پہلے بھی کافی پروگرام ہم کر چکے ہیں پرگرام کیا تھا ہم نے بہار اید کے انوار بہار اید کی جیاں تو اس میں تو دھائی گرنٹے کا پروگرام جا وہ بہت تفصیل سے دسکشن ہوئی تھا میں مختصر ارس کرتا ہوں کہ نات خانی آٹھ سال کی عمر میں شروع کی میں نے الحمدلللہ آجھے یہ بتائی تربیت بہت ہی ضروری ہوتی ہے تعلیم کے ساتھ اور تربیت ایک ایسا گوشہ ہوتی ہے انسان کی زندگی کا کہ والدین جب تربیت کرتے ہیں اور بڑے ہو کر وہ تربیت نظر آتی ہے جھلکتی ہے کہ یہ اس اس والدین کی اولاد ہے اور اس کا کریڈٹ ساری کریڈیبلیٹی والدین کی ہوتی ہے والدین کی تربیت کس طرح کی تھی کہ آج اویس اس انداز سے نظر آتا ہے سختی تھی نرمی تھی کس طرح کرتے تھے فرمائے میرے والدین محمد کو میں دس سال کا تھا جب ان کا انتقال ہو چکا اور ان کی جو محبت جو ایک عام بندہ جس کے سر پر باپ کا سایہ رہتا ہے وہ اتنا زیادہ مجھے حاصل نہیں ہوا لیکن میرے بڑے بھائی ہیں مجھ سے آٹھ سال بڑے ہیں محمد انور نام ہے ان کا تو انہوں نے باپ بن کر پروش کی ہر مقام پر اور والدہ بڑی شفیق ہیں وہ ان کو کبھی غصتہ نہیں آتا اور کبھی آتا ہے تو میں اپنا آپ کو خوش نصیب سو کرتا ہوں والدہ غصتہ بھی تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے تو والدہ شفیق ہیں اور دوسری بات آپ نے کہا تربیت کے حوالے سے تو تربیت جہاں گھر میں ہوتی ہے وہاں جس علاقے سے جس ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں سراؤنڈگ جس کے بھی اثراتے ہیں الحمدللہ جس علاقے سے میرا تعلق تھا آل ٹاؤن میٹھ حاضر حاضر کے جو علاقہ ہے بڑا قدیم علاقہ پرانا علاقہ ہے تو وہ یہ اس حساب سے اس ان معنوں میں جیسے بڑی راتیں آتی ہیں بڑے دن آتی ہیں جیسے محرم کے دن چل رہے ہیں ابی انو شریف کے دن آتی ہیں تو دس دن بارہ دن یہ محافلے وہاں ہوتی تھی مختلف مساجد میں وہاں ہفتے کے اندر پانچ دن ایسے تھے جب ہر دن ایک ایک مسجد میں حاضری ہوتی تھی ذکر اللہ ہوتا تھا ایک دو نات ہوتی تھی سلام ہوتا تھا تو وہی کیفیت وہ سمچاری رہتی تھی تو وہ ایک ماحول تھا علاقے کا الحمدللہ وہ ماحول جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے کیسے کیا فرق دیکھتے ہیں اس دور کا یقیناً وہ آپ کا بچمن بہت کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے اس کے باوجود جس انداز سے تبدیلی آ رہی ہے ریفرنس آف تربیت کیسے دیکھ رہے ہیں فرق آ گیا جی فرق تو بہت آیا اور کیوں آ گیا وہ ایک غزل تھی بڑی مشہور ہوئی تھی بہت پرانی تھی وہ مجھے بڑی اچھی لگتی تھی یہ دولت بھی لے لو یہ شہرت بھی لے لو دے چھین لو مجھ سے میری جوانی اگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی تو بچپن بڑا اچھا تھا وہ دور بڑا پیارا دور تھا دل میں بغض کینا حسد یہ نہیں ہوا کرتے تھے یہ فیچرز تھے اس دور کے جیسے جیسے ترقی ہوتی رہی اور مثال کے طور پہ پہلے بلگ انوائٹ ٹی وی ہوا کرتے تھے محلے میں کسی ایک گھر میں ٹی وی آتا تھا تو سارے گھر کے محلے کے بچے ان کے گھر میں پہنچتے تھے بیٹھنے کے لیے اس وقت بچوں کے پروگرام آتے تھے علی فلیلا کے نام سے آتا تھا پروگرام شاید آپ کو یاد ہونا ہو لیکن وہ پروگرام آتے تھے تو ایک محبت تھی یہ نہیں تھا کہ کوئی گھر کے اندر آ رہا ہے تو منا کر دے جو جاؤ ایسا کچھ نہیں تھا بلکہ مہمان کے آنے کی تمنہ رہتی تھے وہ گھر بارے محبت سے پیش آتے تھے اور بٹھاتے تھے تو ایک جیسے جیسے ترقی کی اور فریج آ گیا پہلے فریج بہت کم ہوا کرتے تھے گھر کے اندر ایک ڈبا ہوتا تھا اس کے اندر جال لگی ہوتی تھی وہ سب چیزیں دیتی تھی تو جیسے جیسے ترقی ہوئی تو یہ جو بغض ہے یہ حسد ہے یہ کینہ ہے یہ بیماریاں کچھ زیادہ عام ہو گئی بشبند میں ایسا نہیں تھا کیا وجہ جیسے میں اگر آپ سے کہوں کہ اس کو سمرائز کر لیں آپ نے وہ فیچرز بتائے کہ اس وقت حسد نہیں تھا ایک دورے سے جلن کا احساس نہیں ہوتا تھا غیبت نہیں تھی دھوکہ نہیں تھا اس انداز کا میں اگر آپ کو کہتا ہوں کہ اس کو کنکلوڈ کر لیں کسی ایک ایک چیز پر اس کو سمرائز کر لیں کیا کوئی وجہ بتا سکتے ہیں کیا ایسی تبدیلی آگئی یہ پندرہ بیس سالوں میں میں سمجھتا ہوں کہ مال کی محبت جو ہے نا جسے سرکار نے بھی فتنہ کا یہ مال کی محبت بڑی عجیب ہے یہ اس محبت میں اگر کوئی گھر جائے یا یہ محبت کسی کے دل میں گھر جائے تو پھر سگے بھائیوں میں بھی دوریاں ہو جاتی ہیں ایک ہی ماں سے پیدا ہونے والے دو بھائی ہوتے ہیں یا تین بھائی ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی فرقہ پڑ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مال کی قصرت اور پھر دیکھا دیکھی جلن اس کے پاس آ گیا اس کے پاس نہیں ہے تو یہ چیزیں پہلے نہیں ہوا کرتے تھیں پہلے تھوڑے میں قنات تھی اب اتنا بھی ہے تو قنات نہیں ناظرین اویس خادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور آج کچھ مختلف روپ میں ہم ان کے آتے بھی سنتے ہیں وہی ان کے یقینا دل کی تمنہ بھی ہوتی ہے کہ سرکار کا وہ ذکر آپ کو سنایں سناتے رہیں اور معاشرے میں اس انداز سے تبدیلی وپا کرتے رہیں آج ہم نے اس اویس خادری کو بلایا ہے کہ جو ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے وہ سوچتا کیسے ہے زندگی کو کیسے دیکھتا ہے ان تبدیلیوں کو ان نشیب و فراز کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے اس پر اگر تکلیف کا احساس کر رہا ہے تو وہ کس طرح سے کر رہا ہے اور اس کی شخصیت کیا ہے ہم نے دعوت دی ہے آپ کے بہت ہی اچھے دوست ہیں اور ساری دنیا ان کو جانتی ہے ہمارے مختدر حلقے سے ہیں اور اس وقت فاقی وزیر ہیں ریلوے کے جناب غلام احمد بلور صاحب سلام علیکم بلور صاحب کیسے آپ خیریت سے قویس رضا قادری آج ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے کی شخصیت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کیا کہی گا آپ ان کی شخصیت ان کے پڑھنے کے حوالے سے ان کی دلوں میں انہوں نے تو گھر کر لیا ہے انہوں نے تو گھر کر لیا ہے انہوں نے تو بہتر پڑھتے ہیں اور پھر یہ تو پڑھنا تو دوست لوگ پڑھتے ہیں ان کا مزات ہیں ان کے اندر عشق کو بہتر عشقی ہوتی ہے یہ تو پڑھ لینا تو حرامی اٹھ کے پڑھ لے گا ان کے اندر ایک عشق جو اچھاکتا ہے سرسلوہ ان کی حال کا تو یہ بڑے مدے کی بات ہے آچھا بلور صاحب بلور صاحب یہ پر بھائی گا آپ شاور میں ہوتے ہیں اور نادخانی وہاں ذرم نسبتاً ہوتی ہے آپ لیکن یقیناً ناد سنتے ہیں کیوں ممتاز ہے اویس رضا قادری بجائے یہی ہے بھی اندر سے عشق ہوتا ہے جب تو مزات آتا ہے کچھ اور طریقے سے تو بڑھنے تو بہر لوگ پڑھتے ہیں دیکھو خوش قسمت وہ لوگ ہیں اندر رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق میں تو ایک اپنا کیدہ ہے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ رضا صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے اس کے اندر عشق ہے واقع رضا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا کلام ہے تو یہ عشق ہے کہ جو ہر آدم اس کو اللہ کا کلام مانتا ہے تو اس کا دوسر عشق ہے اب اس کو اتنا کسی کی خود قسمت ہی کے جتنا در ڈیویلپ ہو گیا جو ڈیویلپ کر لیں وہ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو مشکل ہوتا ہے بہت لوگ تو کچھ کچھ کہہ جاتے ہیں لیکن میں تو دل میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ بات ساری عشق ہے جس نے جتنا عشق جس اللہ علیہ وسلم نے عطا کر دیا وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ بڑی خوش قسمت ہوتی ہے صحیح اچھے یہ بتائیے میں ایک سوال اب یہ کیو ٹی وی کے فورم سے چونکہ یہ اویس جو ہے ہمارے درمیان بھی موجود ہیں میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور کیوں ایسا ہے بلور صاحب کہ نات خانوں کو اس انداز میں جس طرح ایک حکومت جس طرح سے ایک فن تسلیم کرتے ہوئے نات کو ایک خراج تحسین نات خانوں کو پشکیا کرتی تھی تو اب وہ سلسلہ ہم ہو رہا بلکہ اب نہیں کافی عرصے سے کم ہے اور اویس خادری نے جو مقام دیکھا ہے نات خانی میں کیوں ایسا ہے کہ وہ اس انداز سے وہ قدر وہاں سے نہیں مل پاتی ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پرائیڈ اپ پرفارمنس ہے یا کوئی ایسی چیزیں کچھ ایسے ایوارڈز ہیں نات خانوں کو اس فن کے ساتھ مطلب ضرورت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ایک ریگارڈ کیا جاتا ہے ایک ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے تو ایسا بہت کم ہو گیا ہے کافی عرصے سے عقیدت کی بات نہیں عقیدت والے سنیں گے تو وہ دوسرے رشتہ ہی سوچتے ہیں لوگوں کی عقیدت نہیں ہوتی تو پھر وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہیں اچھا چلیں بہت شکریہ بہت شکریہ جاظرین ایک یہاں مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کے نہیں جائیں گے ہم لوٹ رہے ہیں در نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا کیوں کہ ہی رہنے سے کام ہوگا خوش آمدید آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کیو ٹائم تنسابری کے ساتھ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے بہت ہی پسندیدہ علاج محمد عویس صددہ قادری ہم ان سے بات کر رہے ہیں نات خانی جو بلور صاحب بھی کہہ رہے تھے عقیدت محبت اور ہم سنتے ہیں تو ہم پر بھی کیفیت تاری نات خانی ہی بتا سکتا ہے کہ نات پڑھنے سے نات خانی پر کیا کیفیت تاری ہوتے ہیں اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں تسلیم بھائی ایک چیز ہوتا ہے پڑھنا ایک شیر لکھا ہوا ہے اور وہ اردو میں لکھا ہوا ہے آپ کو اردو پڑھنا آتی ہے آپ پڑھ لیتے ہیں ایک ہوتا ہے سمجھنا تو سمجھ کے پڑھنا نہ سمجھی میں پڑھنا برابر نہیں ہو سکتا ٹھیک تو اس کی جو بیسک چیز ہے وہ ہے علم اگر آپ کے پاس علم ہے اور آپ جو پڑھ رہے ہیں آپ کو اس کے معانی و مفہوم بھی معلوم ہے وہ خود با خود آپ پر اثر ہوگا اس کا ایک جیسے عربی ہے عربی جو ہے وہ ہر کوئی نہیں جانتا مقصود لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تو وہ لکھاوا یاد کر کے تو پڑھ سکتا ہے یہی حساب ہوتا ہے اگر نات آپ پڑھ رہے ہیں کوئی ناتخہ نات پڑھ رہا ہے اگر اس کے مفہوم اور مطالب جہاں وہ ایک برطن میں پانی ڈال دیا جائے تو جتنی ملیاں ڈالی جائیں گی اتنی بھیگیں گی آپ جتنا تاری کر لیں اپنے اوپر وہی حساب ہے اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں جو ناتخہ ایسا ہے جو سمجھتا ہے وہ شاعری بھی جانتا ہے شاعری کے ارموز بھی جانتا ہے کہ اس شاعری کی اس کو معلوم ہے کہ اس میں کیا سنتیں ہیں یہ کس سنت کا شیر ہے بعض اشاعر ایسے ہوتے ہیں جن کہتے ہیں لہجے کا شیر صحیح جسے آلہ حضرت فرمایا کہ لے رضا سب چلے مدینے کو میں نہ جانوں ارے خدا نہ کرے یہ لہجے کا شیر ہے وہ جب تک تاری نہیں کرے گا کیسے آئے گا تو جب سے ایک بندے کو اس کے معلوم ہوں گے مطلب تو یہ یقینی بات ہے کہ وہ اس کا اثر اس پر ہو لے گا یقیناً ایک قولہ ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم تصمیم بھائی وعلیکم السلام تصمیم بھائی آپ کو حج کی بہت بہت مبارک خیر مبارک بہت شکریہ میں سے سان بات کریں کینیڈا سے جی کیسی ہے آپ ٹھیک ہے الحمدللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ کا بڑھا ہے سان اس کا شکر اللہ علیہ وآلہ بھائی کو بھی میری طرف سے بہت بہت السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ بھائی کو میں نے دیکھی تھی ٹرانسنیشن حج کی دی اور عید کی بھی بہت مزہ آیا اور میرے بچوں نے بہت اصرار کیا کہ جو ریسیپی عویس بھائی نے دی تھی گوش بنانے کی ویسا ضرور بنائیے گا گوش اچھا اچھا اس میں ایک چیز اس میں ایک چیز ہوں گی ہم نہیں گھنے ہم نے ڈال لی اچھا اویس بھائی شاید اس لیے کہا کہ لیسا ندرک تو لے گئی جی وہ تو لازمی ہوتا گوش کی سمیل کو تھوڑا کٹ اچھا کیا کہ پوچھنا چاہیں گی اویس بھائی سے ان کی زندگی کی حوالے سے بچوں کا پرگرام اید کام اس میں بھی جو انہوں نے ان کے گھر سے دیکھ وہ اور بچوں کو ان کے بہت خوشی ہوئی اللہ اللہ ان کے بچوں کو بھی ان جی بنائے یہ ان سے پوچھنا تھا کہ ہمارے کیوں نہیں یہ نات خانی کے مقابلے ہوتے جیسے پہلے ہوتے تھے اگر اگر اس کی بچوں نات کو متوجہ کر رہے جائے تو کیوں نہیں ایمان اجاگر ہوگا ہمارے دلوں میں اور ہم کیوں نہیں ایک اچھے مسلمان بن سکیں گے ایسا کوئی ادارہ نہیں بنتا پاکستان میں لوگوں کو بچوں کو اس طرف رجوع کیا جائے کوئی پیج بھی بنائی جائے خاص چیزوں کے لیے بچے کچھ سیکھ سکیں اسلام یا محافل بھی ایک ادارے کی حیثیت تو رکھتی ہے کسی کسی قدر میں سمجھ نہ ہوں کہ ہمارے یہ نادخانی کے مقابلے ہوتے اور قصص سے ہوتے اب آپ کیو ٹی وی کو لے لیجیے کیو ٹی وی کے زیر اعتمام کئی مقابلے نادخانی کے ہوئے ہر سال ہوتا ہر سال ہوتا ہے اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے بچوں کے اندر نادخانی کے شو کو بڑھانے کے لیے مقابلے ہوتے ہی اسی لئے ورنہ نادخانی کا مقابلہ تو کوئی کر ہی سکتا ہم بھی چھوٹے چھوٹے تھے جب بچے تھے سکول کے ذریعے مختلف مقابل حصہ لیتے تھے تو الحمدلللہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم پر ایسا بارہا ہو چکا اور انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ کی پول کا بہت شکریہ صحیح اور دوسرے یہ بھی ہے اب جس طرح میڈیا جتنا فاسٹ ہو گیا ہے اور جتنا آپ کے وولیومز آگئے اور دیگر نادخانوں کے وولیومز آ رہے ہیں تو اس سے سیکھنے کا اور پھر جس طرح محافل میں آپ اگر ایک گھنٹہ پھنگے بلکہ مجھے بہت سارے مزاج دیں گے بلکہ مجھے کئی لوگ فون کرتے ہیں کئی لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم نادخانی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری رہنمائی فرمائے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ میں ہر ایک کے لیے تو حاضر نہیں ہو سکتا کوئی کہاں سے کی سیڈیا لیں اس کی کیسٹٹ لیں اور اس کو سنیں اور پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح پڑھتا ہے آپ دیکھیں کہاں پڑھا ہے کہاں اس نے طرز کو توڑا ہے کہاں سانس لی ہے ایک ایک چیز کو اور کریں اور پڑھتے جائیں انشاءاللہ یہ بھی ایک چلتی پھرتی حالی علیہ کے ایک اکیڈمی ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول لوگوں میں پیدا کرنا نات خانی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے بے شکا اس کے علاوہ کیا کر رہے ہیں دین کی ترویج کے لیے عشق رسول پیدا کیا جائے نات خانی تو ہے اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں ہر انسان اپنے ڈائرے میں رہے گا جتنا زیادہ سے زیادہ حصے کے وہ کام کرنا چاہیے ٹھیک اللہ اللہ السلام وطلق ہے ہمارے علماء اکرام کو وہ اپنا فرض خوبی انجام دے رہے ہیں جہاں تک آپ نے میرے متعلق بوچھا تو جب میں کسی نات خانی وغیرہ میں جاتا ہوں تو الحمدللہ تقریبا محافل کے اندر میرا یہ روٹین ہے میری کہ میں نات خانی کے اخدام پر یا درمیان میں نماز کی ترغیب پھر نیکیوں کی رغیب کچھ نیکیوں کی دعوتیں کچھ سنتیں کچھ حدیث پاک بیان کرتا ہوں اس موقع اور محل کے حساب میں اس کا گواہ ہوں جی الحمدللہ تو اس سے کافی فرق بھی ہوا کئی لوگ مجھے بعد میں ملے الحمدللہ میں تحدیث سے نعمت کے طور پر یعنی آس کرتا ہوں کہ دیکھیں ادائیت عرب کی ذات دینے والی ہے وہ کوئی بندہ نہیں دیتا لیکن اللہ تعالیٰ کوئی سبب بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے الحمدللہ کئی جگہ پر سبب بنایا میری باتیں سن کر میری نات سن کر کئی لوگوں نے الحمدللہ نمازیں شروع کی اور چہرے پر سنت رسول کے مطابق داری سے جائی الحمدللہ البلعالمین اللہ کل لگا الحمدللہ ہم نے ٹیلی فون لائن پر ایک بہمان کو شامل کیا ہے ایک بہت ہی خوبصورت آرٹسٹ ایک بہت ورسٹائل آرٹسٹ سوفیزم ڈرامے میں جب پیش کرنا ہو تو سب لوگوں کی نگاہیں اس شخص پر جاتی ہیں اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میں نے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کیا ابھی پیشے دنوں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے اندر ایک سوفی چھپا ہوا ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا بین الاقوامی شورت یافتہ آرٹسٹ فردوس جمال ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم اللہ کا کرم آپ سنائی کیسے ہیں اللہ کا احسان شکر الحمدللہ آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اوائیس قادری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور کون نہیں جانتا اوائیس قادری کو اپری دنیا الحمدللہ جانتی ہے کیا کہی گئے ان کے حوالے سے آپ بھئی میں تو وہ حوالے ہی ان کے اتنے ضبوط ہیں کہ ایک تو قادری اوپر سے اوائیس تو یہ دونوں ہی مطلب ہے عاشقوں کے اور نام ہیں قادری ہونا تو نسبت بڑی ہے تو ان کو جو برکت پڑی ہے نات میں یہ حضور سلام کی خاص نائت ہے بے شک ان کی ازارت پہ اور ان کی محبت ظاہر ہے پہ نسبت کا بھی بڑا قادری نسبت ہے چھوہ ہمارے لئے قادری نسبت ہے تو قادریوں کو تو ویسے ہی برکت پڑ جاتی ہے اور پھر یہ میں نے نات سنی ہے جس شوق سے یہ نات پڑتے ہیں سرکار سلسلی کی مدھا کرتے ہیں تو بس وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی سرکار سلسلی کی دین ہے بے شک چونکہ وہ ہی اگر صفیق ویردت ہیں تو پھر یہ ساری برکتیں پڑتی ہیں ان کے پہلے کے حوالے سے کسی امتیاز کا ذکر کرنا چاہیں گے کس طرح سے اویس خادری ممتاز ہوتا ہے تمام نات خانوں سے ایک تو بنیادی چیز جو ہے جو کلام ان کا جو انتخاب جو ان کا کلام کا ہوتا وہ بڑا حالہ ہوتا اور دوسرا جو ہے ان کے ذوق ہے اور جو ان کی لگن ہے اور جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ مست ہو کر جس طرح سرکار کی تو بس وہ مستی ہی ان کا خاصہ ہے اللہ ان کے ذوق شوق میں ان کی مستی میں اضافہ کرے اور ان کے درجات بلند کریں ان گزارش بس یہ ہے کہ اگر جو تھوڑی سی مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ جو لوگ پروفیشنل ہو جاتے ہیں تو کمیرشل اس میں نہیں آنا چاہیے مثلا اگر کہیں کوئی عاشق اس کو یہ کہہ دے ان کو قادری صاحب کو کہ میرے پاس تو پیسے نہیں لیکن میرے ہاں سرکار کی محفل ہے تو وہاں آ جائی تو بس ان سے گزارش یہ ہے کہ عاشقوں کی اس محفل میں یہ تجاہ کریں اور کمیرشل ہوتا کیا ہے نادخانی کے حوالے سے اگر بوقع ملا تو اس حوالے سے بھی بات کریں گے لیکن ایک مختصر صاحبی ہمیں وقفہ لینا ہے وقفہ کے بعد نوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائے محمد عویس رضا قادری اور محمد فرحان قادری کیو ٹی وی اور سیڈی بینک کی ملکر پیش کر اب ایک ہی الوم میں دو مختلف آواز ہیں آج ہی اپنی پسندید الوم اپنے قریبی ویڈیو سٹور سے حاصل کریں پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا ویڈیو محبتوں 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 پاستان کے لیے ہی کیجئے اور کسی اور مقصد میں کیجئے باقی رہا نظرانے کا سوال تو وہ جتنا مقدر میں مل ہی جاتا ہے کہ جہاں میں گیا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ملا کہیں ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے ناظرین آپ کے بہت اور چاہنے والے ہم نے شامل کی پروگرام میں اور پوری دنیا جانتی پاکستان میں بہت بڑے پاکستان کے آرڈسٹ ہیں فلم اور ٹی وی کے ادھاکار سعود السلام علیکم السلام علیکم السلام کیسے آپ الحمدللہ سنگی شریعت سے ہے بہت بہت شکریہ جات اگر اس بھائی کے حوالے سے ارے ان کے لئے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میری شادی جوی میری بیگم جلی 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 سعود ہیں ہماری شادی میں یہ آئے ہمارا پہنلہ جو پروگرام تھا انہوں نے ہی ساتھ ہی ہم نے شروع کیا صورت چیز پڑی تھی جس میری اور میری بیگم کے لئے سہرہ پڑا تھا اور اتنی دعاوں بھرا سہرہ تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں وہ نعمتیں اور وہ چیز عطا فرمائی ہیں کہ ہم اکثر بیگم بیٹھ کے اس کو سن دیکھتے ہیں اللہ اس نے برکتیں عطا فرمائی بہت ہی عویز بھائی کے ماشاءاللہ سے ہم فین تو ایسی ہی ہے میرے تو خیر گھرانا بھی عویز بھائی جانتے ہیں لیکن جو چیز اچھی ہے جس کو دنیا مانتی ہے جس دنیا عزت کرتی جس سے دنیا پیار کرتی ہے تو میرا بھی فرض ہے اس کی عزت بھی کروں اس کی اہمیت کا اندازہ رکھوں اور عویز بھائی ہمارے لئے ایک فخر ہے اس پاکستان کے لئے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام میں ہر چیز کی یقینا ضرورت ہے فرائض ہیں سنن ہیں واجبات ہیں حقوق العباد کی تعلیم اسلام دیتا ہے ایک مکمل ذابطہ حیات دیتا ہے آئینہ دیکھنے کے آداب بتاتا ہے دعا بتاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس دور کی ضرورت اور تقاضی کیا ہے آپ کے سوال میں آدھا جواب موجود ہے نماز زکاة روز حج بگرہ جو فرائض ہے جو حقوق اللہ وہ اس کی اہمیت مسلم اس کی انکار نہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے دوسرا جو اہم نکتہ ہے حقوق العباد نو کے حقوق یہ بڑا سخت معاملہ ہے کہ جب تک بندہ راضی نہیں ہوگا اللہ ہم معاف نہیں کرے تو آج کے دور میں بہت زیادہ پستیوں کے شگار ہو چکے ہم لوگ اور جائے اس کے کہ ہم اپنے بیارے آقا کی سنتوں کی چلتی تصویر بنیں ہم ان کے دشمنوں کی تقلید کرتے ہوئے آپ جا رہے ہیں تو سب سے بلکہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ کی نجات کس میں ہے کیا ان یہود نصارہ کے جو طور طریقے ہیں اس کو اپنانے میں آپ کی نجات یا میں غیبت ہو رہی تو کوشش کریں کہ اپنے ذہن میں ملانے میں اپنے قریبی دوستوں سے یہ بات کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں اور آپ سے بھی یہ چاہوں گا کہ اپنا اصول بنالیں اور اس بات کو اگر آپ نے دل کے قرآنوں سے سنی اور عمل کیا تو بہت وقت نہیں ہے اگر آپ کو اچھی بات کرنی ہے تو ویلکم ورنہ ان بات کے لئے میرے پاس وقت نہیں ہے برا نام حسوس کیجئے گا مجھے معافی دیں میرا وقت زائے لگ آپ کا بھی زائے ہو رہا ہے ہم نے آپ کی ایک اور بہت متعلق ہے آپ سے اور بہت مہرم بہت قابل فخر شخصیت ہیں داراللوم قادری یا غریب نواز کے محتمے میں عالی جنام مولانا سید علی مدین اصدق مصباحی صاحب السلام علیکم السلام ورحمت کیسے آپ ٹھیک ہے آپ مبارک ہو تکنیم صاحب ماشاء اللہ آپ کی شستہ زبان میں اردو لوگ محضون ہوتے اور الحمدللہ آپ بہت اچھ انجام بھی رہے ہیں بڑی محبت بڑی نوازش حضرت میں ماذا چاہتا ہوں میں آپ پروگرام کے اس مرحلے میں آپ تشریف لائے ہیں اس پروگرام کی زینت اور رونق بنے ہیں کہ جب دامل وقت اس میں گنجائش بھی بہت کم ہے عویز رسول جناب الہاج محمد رضا قادری صاحب ان کے تعلق سے آپ پروگرام کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جناب الہاج محمد رضا قادری صاحب بہت قریب سے میں ان کو جانتا ہوں محبتوں سے یہ کرم فرماتے ہیں تشریف لاتے ہیں ہمارے فعلان اجراس میں ساؤس افریقہ اور مولاوی اور زنبیہ آپ کے زنباغے اور مزمدیق یہ ہمارے پروسی ممالک ہیں یعنی اس علاقے کے مسلمان ان کی آمد کے منتظر رہ کے ہیں اور آپ کی دعا سے اور دوسر ممالک میں سفر کیا نوجوان نسل سے ملنے کا مجھے وقت ملا موقع بھی ملا حقیقت یہ ہے جناب محمد رضا قادری صاحب جو آجائے رسول ہیں مقبول بارگاہ حسول انام صلی اللہ وآلہ وآلہ انہوں نے نادخانی کے ذریعے نوجوان نسل جو موسیق کی طرف زیادہ رہی تھی میں خود دفاع شاہد ہوں کہ انہوں نے نادخانی کی برکت سے اور ان کے رئیے ان کی نادخانی دین کا درد اور اس پر رسالت ان کے دلوں میں روشن ہے صحیح بہت محمد رضا قادری صاحب حقیقت یہ ہے کہ پورے عالم میں اور دنیا میں یہ اسلام کے اور سنت کے ماشاءاللہ بہت اچھے مبلغ مبلغ ہے سفیر ہے ماشاءاللہ آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ علمہ صاحب آپ نے جو محبتیں اور جو جو جذبان کا اظہار میرے ساتھ کیا میں اس کے لئے مشکور رہوں گا اللہ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ حضرت علیم الدین اسدق مصباحی صاحب تیلیفون لائن پر تھے لیڈی سمیت دیار غیر میں ساؤت افریقہ میں ایک دار علوم قادری غریب نواز اس کے محتمے میں آلہ ہے تو آپ ہماری درخواست پر تیلیفون لائن پر تشریف لائے ایک کولا اور شامل کرتے ہیں پھر وہ جو فارمٹ کا حصہ ہوتا ہے جس کے منتظر رہتے ہیں ہمارے ناظرین کہ وہ سوالات جو ہے اور یقینا آج زیادہ منتظر ہوں گے کہ اوہیس بھائی سے سارے سوالات کیے جائیں جو چھوٹے چھوٹے سوال اور چھوٹے چھوٹے جواب پروگرام میں شامل کی جاتے ہیں ایک کولا احمد علی قریش جی بات کروں پشاو اور حیات آباد سے جی قریش صاحب کیا کہیے گرہ اللہ شکر عویس انکل سے بات ہو سکتی ہے بلکل کیجئے جلدی سے جی انکل اسلام وآلہ السلام رحمت اللہ آپ کو گزری عید مبارک ہو اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پشاور کب آئیں گی اللہ گرے کہ پشاور آؤ انشاءاللہ یہ اصل بہت ہے بھائی قریش صاحب چھوٹے سوال کا آپ نے بہت بڑا سوال کر دیا بہت شکریہ کال کرنے کا روئیوں میں نا پندیدہ چیز کیا ہے روئی یہ کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے یا کوئی دھوکہ دے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی اچھا نہیں لگتا دکھ بھی ہوتا اس میں بھی کہا جھوٹ نہیں ہوتا یا جو دھوکہ دیتا ہے وہ وقتی تو بڑا اس کو فائدہ ہو جاتا ہے لیکن حقیقت دیکھا جائے تو اس نے آپ پر ظلم کیا ہے اور مجھے تو بہت سخت نگاہ کہتے نگاہ مرد ممن سے بدل جاتی ہیں بلکل صحیح کہا بلکہ ہمارا مشاہدہ رہا ہم نے تسلیم بھائی ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو شرابی زانی قسم کے لوگ تھے لیکن جب کسی کی نظر مضوغ کی پڑھتی ہے تو وہ شخص میں جانتا ہوں کہ آج وہ مسجد کا امام ہے سجد حافظ قرآن ہے اور عالم بھی ہے میں نام تو ظاہر میں لنی سبتا تو میں کئی کئی ایسے جانتا ہوں کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے پسندیدہ شخصیت کون سی آپ ویسے تو دنیا میں یہاں سے دیکھا جائے تو اللہ رسول اور غز پاک اور دیکھر اولیاء قابلین جو ان کے علاوہ جو پوچھا جائے تو میرے ایڈل شخصیت جو ہے دعا پر کتنا یقین ہے دعا پر یقین دعا تو سرکار نے فرمایا الدعا مخ العبادہ دعا تو عبادت کا مغز دعا تو ممن کا ہتھیار ہے دعا پر یقین کیا دعا تو مظلم کی دعا تو عرش کھلا دیتی دعا تو ملکل ہونی چاہیے زندگی کا اساس آپ کے نزدیک بڑا پیارا سوال کیا میں اپنے وجود کو دیکھتا ہوں اور رب کی نواز دیکھتا ہوں تو میں سارے زندگی سجدہ کرتا رہوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اس نے ایک بہت بڑی دولت دے دی نات خانی کی سعادت بہت بڑی سعادت ہے آپ دیکھ نات خان تو یقین آپ سوال کریں گے بچوں میں کس نات خان برانا پسند کریں گے تو میں اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں سارے بچوں کو نات خان کروں گا کیونکہ نات خان سب ہیں میری گھر کا ہر فرد میری زوجہ میری والدہ سب نات خان ہر خوش الہانی ایک حوالہ بنا خوش الہانی کے ساتھ نات پڑھنا یہ رب کی عطا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اتنا بڑا کرم کر دیا کہ میں اپنا سب کچھ یہی تصور کرتا ہوں نہ روزوں پر نہ حج پر نہ عمروں پر نہ زکات پر نہ خیرات پر مجھے کس چیز پر نات نہیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ان کی آل سے محبت ان کی صحابہ سے محبت یہ کا میں نہیں کیا آپ کے ناظریک زندگی کیا ہے زندگی کیا ہے شاعر مشرق شاعر مشرق نے ایک شیر ان کا یاد آرہا ہے مجھے کہ اپنے من میں دوب کر پہا جا سورا گے زندگی تو اگر آپ کو بتانا چاہیں گے ناظرین کو جہاں قرآن حدیث اور اسی طرح کی اسلامی کتب کا تو دوحان اللہ ہر کتاب ہے وہ کیا کہنا لیکن ایک کتاب میں نے پڑھی تھی میں کہتا ہوں اگر کسی کوئی عشق چاہیے وہ ضرور پڑھیں اس عشق کا اس کا کتاب کا نام ہے عشق کا یہ کتاب ہے چہرہ شناسی کوئی فن ہے بہت بڑا فن ہے مشاہدے میں لیکن اس فن میں میں جو ہوں ناؤ اچھا اسی وجہ سے کہیے دوکے کھا چکا ہوں کیا چیز ضرور لاتی ہے رولانے کو تو واقعی آج کل تو بہت ضرور لاتی ہے کہ آج کل امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ بڑا دردناک ہے ہر طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں سرکار اللہ کی امت پریشان ہے اور اس کی وجہ ہماری عمالیہ بھی ہیں نہ کریں ہم اپنے صحیح راستوں پر آ جائیں در لگتا ہے اللہ سے غصہ آتا ہے بہت کیا کرتا نکال دیتا پسندیدہ دوست کون سا ہے اچھا دوست آپ ہیں کیونکہ ابھی آپ نے کہا میرے بھی دوست ہیں لیکن دوست میں دوست کہتا ہوں وہ ہے کتاب اچھی کتاب بہترین دوست ہے آخر میں پسندیدہ شیر کوئی سنائیے ہم اجازت لیں میں اپنے زمانہ علمی کی یاد آ رہی ہے جب میں اشعار سنتا تھا جمع کرتا تھا لکھتا تھا بڑے مطلب مجھے شوق تھا اس کا ایک شیر مجھے یاد آ رہا ہے اپنی بہت پہنی ایک دیاری میں سے کہ پوچھتا ہے کوئی سرخ کیوں ہیں آج آنکھیں تو آنکھیں مل کے یہ کہتا ہوں رات سو نہ سکا بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ اللہ خوش شکریہ آپ تشریف لائے پھر اس پروگرام کو رانک بخشی اللہ تعالی آپ کو سلامتی کے ساتھ صحت کے ساتھ ناظرین محمد عویس رزا قادری ہمارے ساتھ تشریف فرماتے آج آپ کا یہ سپیشل پروگرام آپ نے کیوں ٹم کا دیکھا محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے اس پروگرام کو پیش کیا بہت شکریہ ان کا یہ تشریف لائے یقینا آپ اس پروگرام سے بہت محضوظ ہوں گے اور استفادہ بھی کریں گے یقینا اللہ رب ان کو صحت کے ساتھ عمر دراز اتا فرمائے اپنے میزبان سیم صابری کو اگلے جمعہ تک اجازت دیجئے سیم آت